دیکھیں فیسٹیول کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں صرف اسی دن منانا ہے جب آپ گود نیوز ٹوڈے کے ساتھ ہوتے ہیں تو فیسٹیول کا اصلی مطلب ہوتا ہے کہ اس کی تیاریاں کس طریقے سے ہم اس کی تیاریاں کر رہے ہیں کتنی خوشی اللہ کے ساتھ ہم اتصاف کا انتظار کر رہے ہیں تو ہر اس تیاری اور ہر اس اتصاف کے ساتھ ہم آپ کو وہ روبرو بھی کر آتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے ہماری یہ ریپورٹ دیکھی تو جنم اتصاف اور کرشن جنم اتصاف اس سے جوڑی کہاں کہاں کیسی کیسی تیاریاں ہو رہی ہیں لگتار آپ گود نیوز ٹوڈے پر دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ کو بتا دے کانا کو یہاں پر 18000 وینجن لگانے کی یوجنا ہے جنماشمی پر دوارکہ کے اسکون مندر میں 5 لاکھ سے زیادہ شردہالیوں کے پہنچنے کا نمان بھی ہے دوارکہ کے اسکون ٹیمپل میں بھی خاص تیاریاں ہو رہی ہیں وہاں کئی مہلائے پھول مالائے اور سجاوٹ کی دوسری چیزیں بنانے میں جھٹی ہیں یہ پھول خاص طور سے آسٹریلیا، پولنڈ اور بیلجیم سے آئے ہیں رکمنی دوارکہ دیش ہیں، جگنات جی، بلدیو سپدرہ مارانی ہیں، رنسی ہیں، بھگوان ہیں ان کے الگ الگ ڈرائی فروٹ کے سندر سندر مالائیں بناتے ہیں یعنی تیاریاں زوروں پر ہیں جنماشمی کو لے کر مندر میں 100-100 کلو کے دو کیک بن رہے ہیں ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں 18000 وینجن کا بھوگ لگے گا ساتھ ہی برگر، پیزا، ڈوسا، پاسٹا، چھولے، کچوڑی، کھیر، سب کچھ بنانے کی تیاری ہے کانہ کے لیے پوری دنیا سے خاص طحفے بھی آ رہے ہیں ان میں وستر اور گہنے بھی شامل ہیں مانا جا رہا ہے کہ یہاں 5 لاکھ سے زیادہ بھکت پہنچ سکتے ہیں تین دیوشیہ، تین دیوشیہ ایک کارکرم ہے جو 25-2627 اگست کو ہم اسکون دوارکا کے اندر ہم سب ہی بھکت لوگ سیلیبریٹ کریں گے پورے دہلی کے ویبین پارٹ سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مور دن 5 لاکھ، 5 لاکھ سے زیادہ بھکت گن یہاں پر آئیں گے ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنسنگیا بڑھتی ہی جا رہی ہے اس سال ہم سوچ رہے ہیں، ہم ایسا آشا کر رہے ہیں تو تیار ہو جائیے ہمارے آپ کے کانہ کا جنم دن ہے تیاری تو خاص ہوگی ہی ڈلی سے منیش چورسیا کے ساتھ بیرو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے